نمزکار آداب آپ سبی کا بہت بہت سفاگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیا کی درشکو صحت اور زندگی صحت اور حکمت پروگرام کی پوری ٹیم پہنچی ہے ہیدراباد اور آج جہاں میں موجود ہوں وہ ہیدراباد کا ٹولی چوکی ہے جہاں پہ ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں اشرف صاحب کی جانیں گے ان سے ان کی صحت کا حال حکیم صاحب سے وہ کیسے جڑے ہیں حکیم صاحب کے کون سے نسکے اپنائے ہیں کون سے یونانی ٹریٹمنٹ انہوں نے پولو کیا ہے اور کتنے لوگوں کے انہوں نے اب تک مدد کر دی ہے حکیم صاحب کے نسکوں کے ذریعے یہ ساری خاص باتشیت آج ہم کرنے کے لیے ان کے گھر پہ موجود ہیں تو چلیے بینہ دیری کیے ان کا سواگت کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا عداب عداب سر آپ کے عمرے کتنی ہے گھر میں کون کون ہے میرے میری فیفٹی نائن یئرس ہے میرے گھر میں میرے میسس ہے دو لڑکے ہیں ایک یہاں ایک باہر ہے ایک بیٹی ہے شادی ہو کے اس کے گھر میں ہے سر آپ کیا کرتے ہیں میں گورنمنٹ ایمپلائی ہوں حکیم صاحب سے کیسے جڑے یوٹیوب کے ذریعے میں حکیم صاحب سے جڑا ایک دن ریسی ٹی وی فون چک کر رہا تھا تو کچھ یعنی زیتون کا کچھ دکھا مجھے تو میں فوراں وہ پورا پڑا زیتون کے بارے میں سرکہ اور نمک دونوں کے بارے میں جب وہ پڑا تو میں اس کا ڈیٹیل گیا اس کے بعد پھر ان کے لائیو دیکھا پروگرام پھر اس کے دو نمبر دیئے تھے وہ نمبر پہ کانٹائٹ کرا تو خیر حکیم صاحب سے تو بات نہیں ہو سکی اگر انہوں جو جو اس کے بینیفٹس بتا رہے تھے تو وہ حساب سے دیکھ کے میں نے وہ دو چیز بھی مانگایا الحمدللہ شگر کے لیے انہوں بولے تھے شگر اور کیڈنی کے لیے زیتون کے نمک بہت اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے بول کے مانگایا کہ وہ استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ شگر تو تھوڑا نارمل ہے اور دوسرا وہ گون سیاہ جو باڈی پین کے لیے یا پینس کے لیے پین کلر ہے بول کے بولے تھے تو گون سیاہ بھی مانگوا آیا میں تو گون سیاہ کھانے سے الحمدللہ مجھے بیک پین میں تو بہت آرام ہوا اگر میرے ابھی پیروں میں تھوڑا سنپن ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے حکم صاحب سے اور زہیر صاحب سے کانٹیکٹ کرا کہ بھئی یہ کیا ہے ایسا بولے تھے حکم صاحب مگر مجھے کمر کا تو درد کم ہے مگر پیروں سنپنے ہو رہے ہیں تو بولے کہ ابھی کنٹینیو کرو آپ کتنا کھا چکے ہیں سر لگ بکی ایک ڈبا بھی ختم ہو گیا میرا دوسرا ڈبے کے لیے میں ابھی حکم صاحب سے بات کرنے کے بعد مانگاؤں گا بلکہ رک گیا تھا ہمیں اب زہیر صاحب سے بھی بولا اور ڈلی میں بھی فون جنر آن لائن پہ جو نمبر دے رہے نا یوٹیوب پہ ان سے بھی کانٹیکٹ کرا بہت ساروں سے تو بولے کہ ابھی تجل دی تو بات نہیں ہو سکتی ہے حکم صاحب سے ٹھیک ہے جب بات ہوئیں گی تو پھر فردر یہ کروں گا بلکہ یہ کر رہا تھا بنا حکم صاحب سے بات کیا آپ گونسیاں نہیں مانگوائیں گے سر پیسے آپ کو دیکھیں آرام تو نہیں مجھے دیکھیں بھائی بائک پین کا تو آرام ہو گیا مجھے آرام ہے الحمدللہ نہیں بولکہ نہیں بول مگر میرے پائر جو سندھ ہے شگر کی وجہ سے بولے ڈاکٹر برحال کوئی ڈاکٹرز کے پاس گئے تو کچھ کچھ بول رہے ہیں لیکن مجھے ایکشوال کیا ہے ریزن سمجھ میں نہیں آرہا مجھے یہ پورے یعنے دو پنجے بھی میرے فوڈس سندھ رہتے مہیں یعنے انڈیپینٹنٹلی سلپر یا ٹو ویلر نہیں پین کے یعنے چپل نہیں پین کے پھٹ سکتا ہوں کیونکہ اتنا گریپ نہیں ہے میرے پائروں میں تو میں شوز بغیر نہیں پینگا ہی نکل سکتا تو وہ حساب سے ایک بار پھیرا اور ہٹ کے اس کے ساتھ گون سیاہ کے ساتھ اور کوئی دوسری چیز لینا ہے کیا بولکہ وہ یہ کرام ہے ان سے بھی بات کرا ان سے بھی بات کرا تو بہتر ہوئی ہے کیا کہا کہا حکیم صاحب سے بات کرے تو آپ کو صحیح ہو جاتا بولکے تو اگر آپ میرے حکیم صاحب سے بات کروائیں گے تو یہ پیروں کے سنت کے لیے گون سیاہ کے ساتھ اور کیا لینا کیونکہ زیتون سرکہ بھی لے رہا ہوں میں الحمدللہ اس سے بھی بہت میرے کو افاقہ ہے اب گون نمت زیتون نمت تو برابر ڈیلی دو کھا رہا ہوں میں صبح میں کھانا کے بعد گلاس میں آدھا گرام ڈال کے جیس طرح سے انہوں بتائے تھے میں اقدر وہ اس آپ سے کھا رہا ہوں تو یعنی شگر آپ کی کنٹرول ہے اور کمر کا درد آپ کا ٹھیک ہو گیا لیکن پیروں کا درد پیروں کی سجن ابھی تھوڑی باقی ہے جس کے لیے آپ پہلے حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فردر میں اور اس کے ساتھ کیا کھاؤں یا یہ گون سیاہی کنٹینیو کرو بولتے ہیں تو ٹھیک ہے منگا لیتا ہوں یا تو یہاں سے زہیر بھائی سے لے لیتا ہوں ہم آج کوشش ضرور کریں گے آپ کی حکیم صاحب سے بات کرا دیں لیکن بہت ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ آپ نے حکیم صاحب سے پہلے بھی کوئی اور ٹریٹمنٹ لیا تھا میں حکیم صاحب سے پہلے ایلوپاتک میں لیا تھا آرام ملا نہیں اس سے کچھ بھی آرام نہیں ملا مجھے کیونکہ مجھے بی پی آکے ہارٹ ہوا تھا تو سٹینڈ دالے تھے ڈکٹر ایمام الدین سے ڈکر ہسپیٹل میں ڈالے تھے تو اس میں کیا ہوا بھلے تو اس کے بعد سے مجھے شگر آگئی شگر آگئی پھر یہ ہو گیا اس کے بعد میرے پائر سن دونے لگے تو ڈاکٹر سے ایک نے دو تین ڈاکٹر سے کنسلٹ کرا ایک کیپسل دے رہے تھے دونوں بھی تینوں بھی ڈاکٹر وہ ایک ہی کیپسل لکھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا تھا مجھے تو پھر آخری میں یہ شہدہ میں ایک ڈاکٹر سے جا کے بتایا تو انہیں ٹیسٹاں وغیرہ کر آئے تو انہوں بولے کہ آپ کا بلڈ صحیح طریقے سے سرکولٹ نہیں ہو رہا اس کے لئے آپ یہ کھاؤ وہ کھایا دو مہنے تین مہنے کچھ بھی فرق نہیں ہوا تو خاموش ہو گیا میں اس کے عدیہ دیکھا تو یہ مانگایا یہ کھا رہا ہوں سمجھئے اگر حکیم صاحب بولے نہیں ہے اگر گونسی ہے ہی کنٹینیو کرو وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے بولے تو پھر وہ ہی کنٹینیو کرتا ہوں جب تک بولے سر آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے جو ٹریٹمنٹ کرایا اس سے آپ کو آرام نہیں ملا پھر حکیم صاحب کی دوائیاں خواہیاں آپ نے اس سے آپ کو آرام مل گیا ہے تو جب آپ نے حکیم صاحب کا پروگرام دیکھا تو آپ کو یہ اندر سے کیسے محسوس ہوا کہ ہاں میں ٹھیک ہو سکتا ہوں مجھے یہ یونانی ٹریٹمنٹ یا گھریلون اس کے اپنانے چاہیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم سب سے پہلے وہ ٹریٹمنٹ پھولو کرتے ہیں جو ہمیں جلدی سا آرام دے دے آپ نے بھی اسی کوشش کی وجہ سے ہی کیونکہ مجھے یہ جو بول رہے ہیں کیونکہ شروع سے مجھے یونانی ٹریٹمنٹ پسند ہے کیونکہ الوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے کہہ وہ تو سائیڈ افیکٹ ہے ایمیڈیٹ ریلیف ملتا پھر بعد میں جیسے تھے ہو جاتا مسئلہ اب جیسے کہ کوئی ایک ادم سڈن بخار آ گیا ہے یا باڈی پین ہو گیا ہے ایک ادم اچانک وائرل فیور سے تو اس میں میں الوپیتک لے لیتا ہوں بقیام آئکزمم میں یونانی دوائی یوز کرتا ہوں اب جیسا کہ اس سے پہلے حکم صاحب سے ملنے سے پہلے ایک نقصہ عربیہ بول کے آتا ہے جو گیا درگلیسن اور نیمبو شہد کا جو رس رہتا جی وہ بھی بتاتے ہیں ہاں وہ مجھے جب میں اسٹینڈ دالنے کے بعد دو ڈاکٹر صاحب بولے گے اب آپ کنٹینیو کھانا ہم ہوتے تیاد کرنا ملہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بولے تک پھر اس اسنا میں میرے دوستان بولے آرہے یہ کیوں کرایا بھائی یہ کھائیں گے چلو بولے تو وہ لائے کے دو تین باڈل پیا تھا اس سے بہت آرہا ہوں اس کے بعد سے میں میکزمم گھرے لو کر لیتا ہوں میکزمم میرا یہی فیتھ ہے کہ یہی چھے کہ یونانی میں زیادہ کانفیڈنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے صاحب آپ نے کسی اور کو بھی حکیم صاحب کے نوز کے ہاں میری بہنوں کو دیا تھا گونسیاں ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا تھا تو الحمدللہ انہوں تو اب سٹارٹ کر دیے خریب ایک مہینے سے کھا رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے وہ رہے ہیں اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی سٹارٹ ہو رہا میں بھولا ہوا بھائی دیرے دیرے ہوتا ہو تھوڑا سا لیکن فرق لگنے لگا فرق لگ رہا پورا کمپلیٹ بارٹل کمپلیٹ ہوئے تھا کہ پورٹر کمپلیٹ ہوئے تھا آپ کو بہت فرق ہوں گا نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے پھر اور ایک ایک دو بارٹل کھائی ہے مغائے کے دیں گے کیونکہ حکیم صاحب بولے ہوئے ہیں نا بھئی حکیم صاحب کے بات پہ بہت دھو دیکھیں اب مین وش ہے نا بھئی اب ہم کو تو نہیں ملنے زیتون سرکا یہاں کئی بھی نہیں ہے مارکٹ میں ان کے پاس ہی چھے ایون میں سعودی میں بھی میرا بیٹا ہے میں ان سے بھی پوچھا بیٹے یہاں زیتون سرکا ملتا کیا بولو پپا یہاں کاملتا بولے ہو نہیں ہے یہاں تو آپ کے پاس ہے تو میں بولا ٹھیک ہے بول کے فوراں دو چیز مانگوا لیا تھا یعنی آپ نے آس پاس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے دیکھیں اب وہ یہاں سے اب وہاں سے مجھے زہیر بھئی کا بعد میں ملا اب وہ جیسا ہی میں یوٹیوب دیکھا میں نکلا دواسہ یونانی ہاس میڈیسنز پہ یا دکانوں پہ شاپس پہ یونانی شاپس پہ جیسا کہ یہاں پہ دو تین شاپس مشہور ہے مونالالہ ہے ایک چکندراباد میں اور ایک ہے ان لوگوں کے پاس جائے کے پوچھا ان کے پاس ہر یونانی جیڈی بوٹی ملتی ہر دوا ملتی یونانی جائے کے پوچھا تو نہیں ہے بھئی اولے بلنی ہے ہمارے پاس نہیں آتا یہ بولے ہر ہیدرباد میں مارک لیننگ ہونے سے آسانی ہوگی ہے ہم آپ کو ہاں جی ہاں تو آرام سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کی کبھی سر حکیم صاحب سے بات تو نہیں ہو پائی ہے لیکن اس انٹرویو کے ذریعے آپ اگر اپنے من کی کوئی بات ان سے کہنا چاہتے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی انٹرویو ہم دلی لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے وہی آپ کا انٹرویو دیکھیں گے ٹھیک ہے میرا کو یہی بولنا ہے یہ پیران سند کے لیے اور یہ کیڈنی کے اخر وہ تو زیتن نمک حکیم صاحب بولے تھے زیتن نمک تقریباً میکزمم ٹویلڈ ٹو فیفٹین دیسز کے لیے کیوریبل ہے بول کے جس سے کیا ہے بولو تو یہ اپنے مین آپ کو کیڈنی کا یہ کرتا بولا ہوں کیڈنی کو بلکل یعنی اتنا سے کلین کرتا ہے جیسا ہے کہ ہپن کریٹنز کا بلکل اس کو پرابلم نہیں ہوتا کیڈنی کا اسٹون کا نہیں ہوتا دوسرا لیور بھی بلکل صاف ہوتا لنگ سے صاف ہوتے یورین بلکل فری آتا تو الحمدللہ وہ تو خاروں میں رکھو تھوڑا محسوس ہورا ہوسے یورین تو بلکل فری ہے کیونکہ بیچ میں میرے رکھو انفیکشن ہو کے یورینل لیب گلیڈر لارج ہو گئے تھے تو میں وہ ڈاکٹرز بولے آپریشن کرا بولے تو میں آپریشن نہیں کروا کے یہاں ٹولی چوکی میں اور ایک میدی پٹنم میں ایک ڈاکٹر ہے ان کے پاس کھایا تھوڑا آرام ہو گیا اس کے بعد مجھے معلوم ہوا یونانی سے کہ ایک خجور اور تل کا استعمال کرو آپ اس سے وہ جلدی یہ ہوتا وہ بھی تھوڑے دن استعمال کیا اس کے بعد جب یہ زیتن نمک کا معلوم ہوا تو وہ بند کر دے کہ یہ کھا رہا ہوں کوئی میرا کو پرابلم تو نہیں ہے یورینل میں کوئی جلن نہیں ہے جو رہتی تھی وہ ختم ہے حکیم صاحب سے جڑ کے کیسا لگتا ہے حکیم صاحب سے تو خیر بھئی جڑ کے تو بہت اچھا لگتا آپ نے اپنے گھر ہمیں بلایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ سر ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں آپ بہت سہت مند رہیں بہت سوست رہیں شکریہ سر آپ کا تو درش کو آپ سبھی نے سنا کہ کیسے دیکھیں ہمارے پیشنٹس خود کا خیال خود ہی رکھ لیتے ہیں اور سبھی ہیدر آباد واسیو سے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ ہیدر آباد میں رہتے ہیں آپ کو ہمارے کوئی بھی روم مٹیریل لینے میں آن لائن پرابلم ہوتی ہے تو اب آپ ہمارے ہیدر آباد کلینک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں گی ایک اور نئے درشق کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت نمسکار آدھ آپ